دنیا بھر میں اور کنٹرول لائن کے دونوں اطراف مقیم کشمیری 13 جولائی 1931 کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پیر کو یوم ہے شہدہ منائیں گے مقبوزہ کشمیر میں گل جماعتی حریت کانفرنس اور سید علی گلانی نے کشمیری عوام سے مقبوزہ وادی میں مکمل ہردال کی اپیل کی ہے یوم شہدہ کشمیر پر مقبوزہ وادی میں پہلی مرتبہ عام تاتیل نہیں ہوگی یوم شہدہ کشمیر کے موقع پر پاکستان ریاست جمہو کشمیر کے دونوں اطراف اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے تقریبات ریلیاں اور سیمینارز کا انحقاد کر کے عظیم کشمیری شہدہ کو خراج عقیدت پیش کریں گے پی آئی دی آزاد کشمیر سے جاری بیان کے مطابق وزیراعظم آزاد کشمیر کی خصوصی ہدایت پر مرکزی تقریب آزاد جمہو کشمیر میں وزیراعظم ہاؤس مزفر آباد میں منقض ہوگی اور کشمیری شہدہ کو سلام عقیدت پیش کیا جائے گا یوں تو مقبوضہ وادی سات دہائیوں سے شہیدوں کے لہو کی گواہ ہے لیکن تیرہ چولائی انیس سو اکتیس کا دن کشمیریوں کی تاریخ کا ایک ایسا خون آشام دن ہے جب سرنگر میں بائیس پہ گناہ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر کے تحریک عزادی کشمیر کی بنیاد رکھی انانوے سال پہلے کشمیریوں کا کیے جانے والا ناحق خون آج بھی ترو تازہ ہے ہریت پسند جانبازوں کی یاد میں یوم شہدائے کشمیر بنایا جا رہا ہے تیرہ جولائی انیس سو اکتیس کو مرد مجاہد عبدالقدیر خان کے دیدار کے لیے مظلوم کشمیری سرنگر جیل کے باہر جمع تھے جہاں سے عبدالقدیر خان کو عدالت لے جایا جانا تھا اس دوران نماز زہر کا وقت ہو گیا اور کشمیری مظاہرین کو نماز ادا کرنے کی اجازت بھی نہ ملی ایسے میں ایک کشمیری آزان کے لیے اٹھا تو ڈوگرا مہاراجہ کے سپاہی نے گولیوں کی بوچھاڑ کر دی اور پھر یکے بعد دیگرے اکیس جانوں کا نظرانہ دے کر حریت پسندوں نے آزان مکمل کی خون کی اس حولی کے خلاف کشمیری ہر سال تیرہ جولائی کو یوم شہدہ مناتے ہیں اور اپنے اس اہد کو مزید مستحکم کرتے ہیں کہ کشمیر میں آخری مسلمان تک اور آخری مسلمان کے آخری کترہ خون تک آزادی کی جنگ جاری رہے گی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بھارتی فوج نے معروف حریت رہنما اشرف سہرائی کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے تحت گھر سے گرفتار کر لیا دنی اسنا ترجمان پاک فوج نے یوم شہدہ کشمیر پر کشمیری شہدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ شہدہ کے خون کو کسی صورت فراموش نہیں کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ شہدہ کا لہو قربانیوں کی لا زوال داستان ہے اور بھارتی مظالم کشمیریوں کی جدو جہد آزادی کو دبانے میں ناکام رہے انشاءاللہ کشمیری آزادی کی منزل سے ہم کنار ہوں گے کیونکہ آزادی کشمیریوں کا مقدر ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فورسز نے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بانچ کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے زلہ بارہ مولا میں اپنی دیاستی دہشتگردی کی تازہ کارروائی میں تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا کی ایم ایس کے مطابق مذکورہ علاقے میں چوبیس گھنٹوں کے اندر قتل کیے جانے والے کشمیری نوجوانوں کی تعداد پانچ ہو گئی ان کے مطابق بھارتی فورسز نے زلہ سوپور کے علاقے ریبان میں سرچ آپریشن کے دوران نوجوانوں کو قتل کیا علاوہ عظیم کی ایم ایس کے مطابق علاقے میں موبائل انٹرنیٹ سروسز بھی موتل کرتی گئی ہیں واضح رہے کہ گزشتہ روز بھارتی فوجیوں نے زلہ کپوڑا کے علاقے ہندوڑا میں ریاستی دہشتگردی کے دوران دو نوجوانوں کو قتل کر دیا تھا موسیقی 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 موسیقی